سلام بھائیو سلام ویلکم ٹو کرکٹ اور پیسہ افرو ٹی ٹین سوری ٹی ٹونٹی کہہ رہا ہوں ٹی ٹین زمباوے شروع ہو چکا ہے اور کافی کمال کا ٹی ٹین ٹورنمنٹ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ کافی پلئیر اس میں ہمیں نظر آنے والے ہیں پرانے بھی نہیں بھی اور مکسچر کمال ہونے والا ہے اور زمباوے میں بھی ہم نے ریسنٹلی ورلڈ کپ کالی فائر بھی دیکھا ہے تو کافی زبردست ٹی ٹین ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے ویسے تو میں آپ لوگوں کو ہمیشہ بولتا ہوں کہ ٹی ٹین کو آوائیڈ کیا کریں کیونکہ ٹی ٹین کے اندر آر یا پار ہے یہ ٹیم نے مار دیا بڑا سکور وہیں پر دس پیسے بہو بن ختم کہانی کہیں پر چیز پر آیا تو ٹیم نے ایک بھی پلئیر نے اگر پچاس بھی مار دیا تو وہیں پر ختم کہانی بھنٹر کی بکی کی کہانی وہ تو چاہے گا کہ آپ لوگ ٹی ٹین کھیلیں لیکن ٹی ٹین کیسے کھیلنا ہے اس ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے کون جیس سکتا ہے کون نہیں اور جیک پوڈ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے کہ نہیں ملیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو ایفرو ٹی ٹین کا بھاو نہیں مل رہا تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں ہرارے ہریکنس ٹھیک ہے کیپ ٹاؤن آرمی یہاں پر ہمیں بھاو نظر آتے ہیں ڈربن کلندر اور جو بگ بفلوس کے ہمیں بھاو نظر آ رہے ہیں تو اگر آپ کو آن لائن آئی ڈی ایسا چاہیے جس کے اوپر ہر میچ آتا ہو ہر چیز آپ کو آویلی بھا لو لمبی پلیئر رن سیشن ہر چیز تو نیچے دیئے گے نمبر ڈسکرپشن میں یا کمنڈ باکس میں ہمیشہ ہر ویڈیو کے نیچے میں نمبر ڈال دیتا ہوں وہاں پر جائیں مینجر سے ڈیٹیل لیں آن لائن آئی ڈی کی اور وہ آئی ڈی لیں جہاں پر سارے میچز آویلی بھل ہیں اور آپ کو مینجر میں اگر کوئی دکت ہو تو سیدھا میرا کونٹیک نمبر ہے آپ کے پاس وہاں پر آئیں مجھے میسج کریں وہاں پر آپ کی جو بھی سمسے ہوگی اس کا حل جو ہے وہ نکالا جائے گا چلتے ہیں جلدی سے ایفرو زمباوے ٹی ٹین کی طرف ریسنڈلی جو لیگ ورلڈ کپ کالی فائر ہوا اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ بند ڈبا اڑ سکتا ہے یہ وہ بیسیکلی زمباوے وہ دھرتی ہے جہاں پہ پیسہ تو ہے نہیں صحیح ہے پہلی چیز تو یہ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جتنے بڑے بڑے پلیئر جو کینیڈا امریکہ کھیلنے جا رہے ہیں یہ تقریباً کچھ ریٹائر ہو چکے میں ہیں کچھ ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں اور کچھ جو ہیں جو کھیلنے جا رہے ہیں ان کو کافی پیسے دیے جا رہے ہیں یہاں پر مافیا کا انولمنٹ بہت ہے اور مافیا کا جہاں پر زیادہ انولمنٹ ہوتا ہے اور آئی سی سی کا کم ہوتا ہے وہاں ہمیں کمال کے میچ اڑتے ہوئے ہمیشہ دکھتے ہیں اس لیے میں بولتا ہوں کہ بڑے میچز اگر انڈیا اسٹریلیا کھیل رہا ہے یا پاکستان سری لنکا کھیل رہا ہے تو ان کو آوائیڈ کر کر اگر ان میچز کے اوپر دھیان دیا جائے گا تو پھنٹر کے لیے زیادہ پ کام کیا جائے جہاں پر پھنٹر کے لیے زیادہ پیسہ ہے تو اگر سکوڑ کی بات کیجئے تو بلواؤ بریفز کے اندر سکندر رضا ہمیں نظر آ رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی امریکن ٹی ٹونٹی میں بھی سکندر رضا ہے ادھر بھی سکندر رضا ہے کینیڈا میں بھی اور یہاں پر بھی جو ہے وہ بریفز کے اندر سکندر رضا ہے تو کتنے سکندر رضا ہیں کتنی کھیلنے والے ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے لیکن میرا خیال ایک میں بڑھ راو کر چکے میں یہ آشٹن ٹرنر نظر آ رہے ہیں ہمیں پرسکوچر سے ٹائن ملز بین مکڈرمٹ تسکین احمد کافی زبردست ٹیم نظر آ رہی ہے تشہرہ پریرہ ویبسٹر لیکن زبردست ٹیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹی ٹن ہے ایک پلئر کا گیم ہے ایک پلئر چلا کہانی ختم ہے اور باقی سوریش رائنہ میں نظر آ رہے ہیں آشٹن ٹرنر اب یہ ایک اچھی چیز دیکھنے کو نظر آ رہی ہے کہ سٹورڈ بینی سری شان یوراز سنگھ ہربج سوریش رائنہ جیسے پلئر جو کہ پہلے انڈیا نہیں کھیلنے دیتی تھی اب کم از کم یہ پلئر نظر آ رہے ہیں دوسری لیگوں کے اندر تو ویبسٹر یہاں پہ نظر آ رہے ہیں ڈولی اس کے بعد ریان بول جو کہ افریقہ زمباوے کے جتنے بھی ہیں ہوں گے ٹی ٹن کے یا اے ٹیم کے زمباوے کے وہ پلئر ہمیں یہ سارے نظر آ رہے ہیں پھر یہاں پہ ایشن ٹنڈن اینچ ٹنڈن نظر آ رہے ہیں یو ای سے اور سوریش رائنہ تو کافی جس کو کہہ سکتے ہیں دو نمبر ٹیم جو ہے اس کا یہاں پر مجھے نظر آتا ہے اور سکندر رضا کی وجہ سے کیونکہ ایک بڑے کیپٹن ہے ایک بڑے پلئر ہے زمباوے کرکٹ کے تو مارکٹ لوڈ بلواؤ بریفز کے اوپر ہمیں بیٹھتا دیکھ سکتا ہے پھر آ جاتے ہم کیپ ٹاؤن تو یہ ساؤتھ افریقہ خالی زمباوے کی نہیں کیپ ٹاؤن نام اگر آپ نے رکھا ہے تو خالی زمباوے کا تو اب سین ختم ہو گیا تو افریقہ اور زمباوے کا اگر میرا خیال ہے کہ ملی بگٹ ٹورنمنٹ ہے یہ تو اس کے اندر ہمیں کریم جنت راجہ پکسہ پارتف پٹیل ہمیں نظر آ رہے ہیں کیپٹن اور بڑے حیران کن بات ہے یہ کہ انڈین پلئرز ہمیں اب ان ٹی ٹونٹی لیگز میں دکھنے کو مل رہے ہیں مہش تھکشانہ اور اگر یہ چیز ہے کہ ریٹائرڈ پلئرز جو ہیں وہ یہ لیگز کھیل سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کافی پلئرز جو ہیں وہ جلدی ریٹائرمنٹ کی طرف جائیں گے کیونکہ ٹی ٹین چار اوبر بھی نہیں کرانے بھئیہ چار اوبر دو اوبر پھیکنے ہیں اور بیٹنگ کرنی نہیں کرنی فیلڈنگ کے اندر باہر بھی جا سکتے ہیں آج کل تو آپ کو پتا ہی آئی پیل میں کیا چکس سین چلا ہوئے تو کافی پلئرز جو ہیں وہ ایرن فنج جیسے ریٹائر ہیں یہ واپس آ سکتے ہیں اور ہمیں کافی پلئر یہاں پر واپس آتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تکشانہ ہمیں نظر آ رہے ہیں ریمان اللہ گرباز سین ویلیم شرڈن کٹرل پھر آ رہے ہیں کرو رتنے پیٹر ہونس ہیٹ زگولو میرا خلی ملبرم رینی گیٹ سے کھی لیتے ہیں اس سپینر یہ پھر زمباوے کے کچھ پلئرز یہاں پر ہمیں جو ہیں وہ نظر آتے ہیں تھوم خرن یہاں پر آ رہے ہیں پھر محمد عرفان سٹویٹ بینی اور موجیب و ریمان دیکھا جائے تو بیٹنگ بالنگ فاسٹ بالنگ کی تھوڑی کمی لگ رہی ہے لیکن بیٹنگ بالنگ جو ہے سپین اٹیک میکس تکشانہ کا ہونا کریم جنت اور بیٹنگ کافی زبردست ہے کیپ ٹاؤنگ والوں کی ڈربن کلندرز ڈربن کلندرز لاہور کلندرز کی ہی میرا خیال ایک فرنچائز ہے جو کہ پہلے اگر آپ نے دیکھا ہو تو نمیبیا بھی گئے تھے یہ کلندرز کھیلنے کے لیے تو کریک اروائن یہاں پر نظر آ رہے ہیں ایز ایک کیپٹن پھر مگالہ ساؤت افریقہ سے لنڈے یہاں پر نظر آتے ہیں آصف علی حضرت اللہ ززائی محمد آمیر ٹیم سٹیفٹ کافی ملب زبردست ٹی ٹین ٹورنمنٹ میرا خیالہ ابھی تک کا سب سے نمبر ون ٹین ٹورنمنٹ یہ ہونے والا ہے محمد فروغ اینڈری فلیچر پھر زمباوے کے پلیئرز آ جاتے ہیں تیب عباس مرزا تاہر ہلٹن کاٹرائیٹ ٹیم سٹیفٹ تو درون کلندرز کی بھی ٹیم اچھی ہے آن دا پیپر لیکن آن دا پیپر اچھے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا آن دا ڈے مارکل لوڈ کس پہ بیٹھتا ہے وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کون جیتے گا کون ہارے گا کیونکہ فکسنگ فکسنگ ہے اور جیب سے پیسہ مافیا دینے نہیں والا ایون موگن یہاں پر نظر آ رہے ہیں از ایک کیپٹن اور یہ بھی واپسی کر رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد روبین اتھاپا ایون لویس پھر شانواز دھانی پاکستانی بولر محمد نبی دوین فریرہ پھر یہاں پر جنسن دوین جنسن نظر آتے ہیں اور سمیت پٹیل پھر عرفان پتھان ہمیں نظر آ رہے ہیں سری شانت نظر آ رہے ہیں خالد شاہ تو یہاں پر بھی ٹیم میں لیول کی ہی رکھی گئی ہے پلیئروں کی ایسا بڑھوارا کی آ گیا ہے کہ لیول کی ہی رکھی گئی ہے جو برگ جوہینس برگ کی بھی ٹیم یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے تو یہاں پر محمد حفیظ ٹوم بینٹن پھر آ جاتے ہیں مشفیق الرحیم یوسف پتھان نور احمد اوڈین سمیت ویل سمیت ربی بپارا عثمان چھنواری پاکستانی فاس بولر جونیر ڈالا پھر موزا رمبانی اور یہاں پر ویلنٹن مستقادزہ مدویری اور رحول چوپڑا جو ہیں میں یہاں پر نظر آ رہے ہیں بات کی جائے اگر اسکورڈ کی تو یہاں پر زمباوے کے جو بولر اور کور جو زمباوے کے پلیئرز ہیں وہ یہاں پر ہمیں جو برگ میں نظر آتے ہیں کوشش کرتا ہوں میں یہاں پر ڈونڈنے کی کہ کہیں مجھے ان کے جو ہیں وہ کوچس یا کوچس کی بات کیجئے تو یہاں پر ڈگی براؤن لانس کلوزنر اور یہاں پر آپ پتہ نہیں کیپ ٹاؤن سے کر رہے ہیں کوچنگ تو اگر کینیڈا ٹی ٹونڈی کی ویڈیو میں نے بنائی اگر یہ وہاں پر کوچس نہیں ہے تو پھر وہاں پر مشکل پڑ سکتی ہے آقیب جوید ہمیں پھر یہاں پر نظر آ رہے ہیں سمجھ سے باہر ہے کہ دو دو ایک کوچ دو کینیڈا ٹی ٹونڈی میں کوچنگ کر رہے ہیں کہ یہاں پر کر رہے ہیں جے پی ڈومینی میرے پی ڈومینی کلاس اور مجھے ویسی بڑے پسند ہے جے پی ڈومینی اگر آپ نے میری پہلی ویڈیوز دیکھی ہوں اور ہرشل گیبز تو ہرشل گیبز جو ہیں وہ پہلی دو نمبر پلیئر ہیں فکسنگ کے اندر ان کے ویسی بڑے نام آ چکے ہیں تو جو بگ کو اگر میں دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ ٹی ٹین کے اندر شرارتی ہرشل گیبز اپنا چہرہ جو ہے وہ لازمی دکھائیں گے تو میری طرف سے جو بگز بفلوس گھوڑا ٹیم ہے اگر یہ فیورٹ لگتی ہے تو میرا خیال ہے کہ گھوڑا ٹیم یہی ہے جیک پوڈ یہی آپ لوگوں کو کما کے دے سکتی ہے جو بگ بفلوس پھر آ جاتے ہیں ہرارے ہریکنز کی طرف جے پی ڈومینی کی طرف تو جے پی ڈومینی ہرارے ہریکنز ہرارے کی ٹیم ہرارے زمباوے ٹی ٹونٹی ہے محمد نبی ایوین لویس ڈومین جوئنسن ٹیم کو دوبارہ مجھے دیکھنا پڑے گا روبین اتھاپا اور یہاں پر ارفان پتھان تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جے پی ڈومینی کی ٹیم جو ہے ہرارے یہ آگے جاتے ہوئے ہمیں نظر آ سکتی ہے دربن کلندرز کی بات کی جائے تو یہ ایک ایسی ٹیم ہے جو گھوڑا آپ لوگوں کو لو سکورنگ گھوڑا بھی دے گی لو سکورنگ چیز نہیں بھی کرے گی تو اس سے مجھے زیادہ امید نہیں نظر آتی دربن کلندرز سے تو یہاں پر دربن کلندرز کو بھی میں ریٹ آف کروں گا جو برس کی طرح اس کو بھی ببار کروں گا لانس کلوزنر کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر کوچ ہے کیپ ٹاؤن آرمی کے تو کیپ ٹاؤن آرمی کی بات کی جائے تو ریمان اللہ گروباس بہت بڑی ٹیم ہے میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں میش تکشانہ تو مارکٹ لوڈ ان پر بھیانک قسم لیکن اگر کسی ایسی ٹیم کا میچ جو ہار رہی ہے اور نہیں جیت پا رہی تو پھر ان کا جیتنا مشکل ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی میری دوسری ٹیم جو میں لے کے چلوں گا کپ بینر کے لیے جی پی ڈومنی اور لانس کلوزنر کی ہرارے اور کیپ ٹاؤن لے کے چلوں گا اور یہاں پر دگی براؤن ہمیں ایز ایک کوچ نظر آ رہے ہیں جو کہ سکوٹش فارمر کرکٹر تھے سکوٹلینڈ کے تو بلوو بریفس کی اگر بات کی جائے یہاں پر تو سکندر رضا کیپٹن ہے یہاں پر اور یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹیم ہے جس کے اوپر مارکٹ لوڈ سکندر رضا کی وجہ سے بیٹھ سکتا ہے اور آسٹریلین پلیئرز بیٹھے میں تو وہ یہ ٹیم ہارتی بھی ہمیں دیکھ سکتی ہے تو دو ٹیم ہیں بھائیہ ہماری کیپ ٹاؤن اور ہرارے ان کے اوپر مجھے لگتا ہے اگر ہم پیسہ لگائیں گے تو پیسہ ہم کما سکتے ہیں باقی کی ٹیم گھوڑا ٹیمیں ہیں تو ان کا دھیان رکھی جیگا مجھے اجازت دی جیگا ٹی ٹین کرکٹ کی ٹیم ہے تو جوڑی نبے کے اندر تو اگر آپ لگا لیتے اور لکی لیا آپ کی ٹیم نیچے بیس پیسے لگ جاتی ہے تو گوٹ لک لیکن کوشش یہ کیے جیگا کہ جو ٹیمیں میں نے آپ کو بتائی ہے جیسے جو بگ ہو گئی دربن کلندرد ہو گئی اگر یہ کہیں فیورٹ ملتی ہیں تو ان کو کھا کے اگر آپ چلیں گے تو اچھا ٹریڈ دیکھنے کو مل سکتا ہے بہت بہت شکریہ بھائیو ویڈیو دیکھنے کے لیے نیکس ویڈیو انڈیا ویسٹ انڈیز بھی شروع ہونے والا ہے پاکستان سری لنکا تو ٹیسٹ چلی رہے ہیں لیکن وہاں پر بھی ہمیں شاید گھوڑا دیکھنے کو مل جائے سیکنڈ ٹیسٹ کے اوپر پھر تیسری جو لیگز آ رہی ہیں وہ سی پیل بھی ہے اور لنکن پریمیر لیگ بھی ہے تو کرکٹ ختم ہونے نہیں والا تو اگر آپ گھر پلس کر کے چلیں ٹریڈنگ کر کے چلیں گے تو میرا خیال ہے اگر آپ یہ ایک دن کا جواری نہ بنیں اور ایک مہینے کے بعد اپنا پروفٹ دیکھیں گے تو میں بہت موٹا پروفٹ بن سکتا ہے لوگوں کی عادت ہے وہ ایک ہی میچ میں کنگ ہیرو بننا چاہتے ہیں پیسہ جیت کر لیکن میں انہیں ہمیشہ سمجھاتا ہوں کہ روز حساب کرنے سے بہتر ہے ویکلی کر لیا کرو منتلی کر لیا کرو آج کل ہر اکاؤنٹ پہ اگر آپ اکاؤنٹ کھولیں گے تو یہاں پر جائیں گے اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ نظر آ جاتی ہے اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ جب آپ کو نظر آ جائے وہاں پر جا کے آپ اپنی ڈیٹ ڈالیں ڈیٹ ڈال کے لیکن تو آپ خود ڈر جائیں گے کہ اتنے پیسے آپ لوگ ہا رہے ہوئے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ لانگ ٹرم پلاننگ شروع کر دیں کیونکہ اب روز اتنے میچز ہو رہے ہیں اور یہ تو ہے نہیں کہ جیسے ہمارے دور میں ہوا کرتا تھا آپ یقین کریں گے کہ دو دو ہفتے ویڈ کرتے تھے کہ یار کچھ کوئی میچ شروع ہو جائے تو اب بھی تو گولڈن ٹائم پیریڈ ہے مطلب کہ جپان بھی کرکٹ کھیلنے لگ گیا فلپینز جیسے ملک کرکٹ کھیل رہے ہیں یورپین کرکٹ ہو رہی ہے کینڈا کے اندر کرکٹ ہو رہی ہے امریکہ کے اندر کرکٹ ہو رہی ہے پیپین یگوانا جیسی ٹیمیں کھیل رہی ہیں افریقہ کے اندر یگوانڈا جیسی ٹیمیں کھیل رہی ہیں مطلب آل آور پوری دنیا میں کرکٹ شروع ہو چکی بھی ہے یہ کتنی بڑی چیز اگلے دو سالوں میں بننے والی ہے آپ نہیں سمجھ پائیں گے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی چیز بننے والی ہے تو یہ انڈسٹری کئی اور لیول پر جانے والی ہے فوڈوال کے انڈبی اے کے آل ریڈی ویورشپ کے ریکارڈ ٹوٹ چکے میں ہیں اور سٹے اور پیسے کے ریکارڈ بھی اگلے دو سالوں میں یہ توڑ دیں گے چلتا ہوں بھائیو ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دی جیگا اور ویڈیو اگر آپ چاہتے ہیں کہ سٹیک مینجمنٹ کتنا پیسہ میچ پہ لگایا جائے کتنا روکا جائے کیسے ٹریڈنگ کی جائے کیا نہ کیا جائے کونسی گلتیاں آپ لوز کرتے ہیں تو اگلی ویڈیو اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں بتائیے جیگا ضرور اسی پہ بناوں گا میں بہت بہت شکریہ خدا حافظ